ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکرسوف وائڈ ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکرسوف وائڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر سکسٹین ہے اور فرنڈز ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو انسائٹ پیج نمبر ان ایم ایس وائڈ کہ آپ نے ایم ایس وائڈ کے اندر پیج نمبر کو کس طریقے سے انسائٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم سیکھیں گے کہ آپ نے ایم ایس وائڈ میں پیج نمبر کو لیفت پہ کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے رائٹ پہ کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے یا کسی بھی کسکم پوزیشن پر آپ نے پیج نمبر کو کس طریقے سے انسائٹ کرنا ہے تو فرنڈز کلاس کو اسٹارڈ لینے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پیسے ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کانیلی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو بہت آنی طور پر مل سکے میرے وہ سوڈنٹس جن کو میرا چینل فائنٹ کرنے میں مشکلات پیش آئیں وہ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر میرے چینل کا لنک ہے آپ وہاں پر کلک کر کے بھی میرے چینل کو سبکرائب کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ جو یوٹیوب کی سرچ بار ہے یہاں پر آپ لکھیں گے سر ارسلان سر ارسلان لکھ کر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نمبر ون پر میرا چینل آئے گا سر ارسلان پیسے ٹپس آپ لوگ اس کو بہت آنی طور پر سبکرائب کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو اپن کر کے میری ویڈیوز اور میری جتنی بھی چیزیں ہیں آپ لوگ اس کو بہت آنی چیک کر سکتے ہیں تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر سکسٹین کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم نے پیج نمبر کو کس طریقے سے انسائٹ کرنا ہے فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کے سامنے کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ اپنے پیج پر لکھا ہوا ہے اور یہ میں نے تقریباً تیرہ پیجز پر اس کانٹینٹ کو لکھا ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ تیرہ پیجز ہیں آپ تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ آئیں اور یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے پیجز تھری آف تیرہ یعنی کہ میں پیج نمبر تین پہ ہوں اور ٹوٹل پیجز ہیں تیرہ اب میں پورا دیکھتا جیسے ہی میں نمبر ون پہ آؤں گا تو یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ چھوٹا سا دیکھیں پیج نمبر ون میں نے تیرہ پیجز پر کام کیا ہوا ہے تیرہ پیجز کا مطلب میں نے کانٹینٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے میں کیا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان تیرہ پیجز کے اوپر ایک نمبر آ جائے ون ٹو ٹری پیج نمبر ون پیج نمبر ٹو پیج نمبر ٹری پیج نمبر فور ہر پیج پر ایک نمبر آ جائے مجھے میانویل پیج نمبر ون یا پیج نمبر ٹو نہ لکھنا پڑے تو فرنس اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا میں جسٹ انسائٹ کے ٹیپ میں آنگا آپ دیکھ سکتے ہیں انسائٹ انسائٹ کے ٹیپ میں آنے کے ساتھ جیسے ہم لوگ نے ہیڈر اور فوٹر کو استعمال کیا تھا اسی طریقے سے ہم پیج نمبر پر کلک کریں گے جیسے ہی میں پیج نمبر پر کلک کروں گا تو سب سے پہلا اپشن آئے گا ٹاپ آف دا پیج اگر میں اپنے پیج کو ٹاپ یعنی کہ پیج کے ٹاپ میں لگانا چاہتا ہوں تو ٹاپ آف دا پیج کو سلیک کروں گا اگر میں اپنے پیج کے ڈاؤن میں پیج نمبر لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں ڈاؤن والے آپشن کو سلیک کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پیج نمبر ہے وہ ٹاپ میں آئے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے جیسے میں ٹاپ پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے کافی سارے ڈیزائنس دے دیئے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے ڈیزائنس آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی ڈیزائنس لگا سکتے ہیں میں سب سے پہلے ڈیزائن نمبر ون ہی لگاتا ہوں جیسے میں نے اس کو ون پر کلک کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے جو ڈیزائن ہے پیج نمبر ون جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اگر آپ اس کا ون ہے اب آپ نیچے چلے جائیں جیسے آپ کا پیج نمبر دو سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے آرٹومیٹک پیج نمبر ٹو آپ کے سامنے آ چکا ہے اسی طریقے سے جب آپ کا پیج نمبر تھری سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے پیج نمبر تھری بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اسی طریقے سے جب آپ پیج نمبر فور آئیں گے تو آپ کا جو پیج نمبر فور ہے وہ بھی باستانی طور پر آ چکا ہے اب فرنڈز میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو میرا ون ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کر دوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہیٹر اپنے ڈبل کلک کر کے اس طریقے سے میں اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو سلیک کر کے اس کا کلر بھی اگر میں چینج کرنا چاہوں تو میں اس طریقے سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق اور میں نے ہو کے کر دیا تو فرنڈز اب آپ دیکھیں گے جو آپ کا جو آٹومیٹک جتنا بھی آپ کے جو اپنے جو پیج نمبر لگایا وہ کلر میں آئے گا دیکھیں وہ ریڈ کلر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور وائٹ کلر میں جو کلر رائٹنگ سٹائل ہے وہ بلیک میں اگر آپ اس کی رائٹنگ سٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل کلک کر کے اس کو سلیک کریں یہاں سے رائٹنگ سٹائل بھی اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ رائٹنگ سٹائل بھی کسی اور کلر میں دے سکتے ہیں فرکزمپل جیسے میں بلو میں دینا چاہتا ہوں بلو گرین کسی اور کلر میں بھی دینا چاہوں تو میں بہت سانی طور پر اس کو دے سکتے ہیں بلیک میں میں نے دے دیا ٹھیک ہے اور میں اس کو اوکے کر رہتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کا ہیجر نمبر ون ریڈ اینڈ بلیک کلر میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب فرنڈز میں چاہتا ہوں کہ ابھی تو میں نے پیج نمبر کا سٹائل نمبر ون لگایا اب میں تھوڑا سا سٹائل کو چینج کرتا ہوں تو مجھے اس کے لئے دبل کلک کرنا پڑے گا جیسے ہی میں اس پر دبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے دیزائن کا ٹیب جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس میں جو فرسٹ آپ کے پاس ہیڈر موجود ہے آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ انسائیڈ کے ٹیب میں جا کر دوبارہ پیج نمبر کے آپشن میں جا کر سلیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے پیج نمبر میں اس پر کلک کروں گا میں یہاں سے دیزائن کو چینج کرنا اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر پیج نمبر آ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے ٹوٹل پیج بھی ملے یعنی کہ 20 پیج ہیں 30 پیج ہیں 50 پیج ہیں جتنے بھی پیج ہیں میں پیج نمبر پر آوں گا اب دیکھیں اسی کے اندر ایک ایسا لی آؤٹ بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ پیج ون ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی طریقے سے کافی سارے جو لی آؤٹس ہیں وہ موجود ہیں یہ دیکھیں میں یہ والی ٹمپلیٹ لے لیتا ہوں اوکے کیا تو آپ کو بتائے گا جی پیج نمبر ون آف تیرہ یعنی کہ میرے جو ٹوٹل ڈاکومن میں پیج ہیں وہ تیرہ ہے ٹھیک ہے اب میں کس پیج پہ کھڑا ہوں پیج نمبر ون پہ کھڑا ہوں آف تیرہ اب میں تھوڑا سا ڈاؤن آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے اب آپ اس ٹائم پیج نمبر ٹو پہ ہیں اور ٹوٹل پیجز ہیں تھائیٹین تھوڑا سا ڈاؤن آتا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہے پیج نمبر تھری ہے ٹوٹل پیجز ہیں تیرہ میں تھوڑا سا اور ڈاؤن آتا ہوں اس میں لکھا ہے پیج نمبر فور اور ٹوٹل تیرہ تو یہ ٹوٹل جو تیرہ پیجز ہیں ان کے ساتھ پیج نمبر بھی آپ کے سامنے چلتا آئے گا فرق زمپل کل کو آپ کوئی اور پیج بناتے ہیں میں بلکل ڈاؤن میں چلا جاتا ہوں میں اپنا تھوڑا سا ٹیکس کو یہاں سے کوپی کر کے مزید نیچے پیج کرتا ہوں تاکہ یہ data میرا نیکس پیج تک جائے تو آپ دیکھئے گا جیسے یہ انٹر ہوگی تو پیج نمبر چودہ آ جائے گا اب آپ پیج نمبر ون پہ جائیں دیکھیں جہاں پر تیرہ آ رہا تھا تو وہاں پر ٹوٹل پیج اس ٹوٹین آگیا کیونکہ ہمارا جو data ہے وہ ٹوٹین پیج پر کنورٹ ہو چکا ہے ابھی تک تو فرنڈز اب تک تو سیکھا ہم نے پیج نمبر کس طریقے سے لگانا ہے ٹاپ میں اب آپ اسی طریقے سے بوٹم میں لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے سیمپل سی چیز ہے ان سائٹ میں آئیں گے پیج نمبر یہاں پر آپ بوٹم میں سلیک کریں گے جو بھی آپ کو ڈیزائن چاہیے اس میں سے آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے فرنڈز ایمپل آپ چاہتے ہیں کہ رائٹ سائٹ پر ڈاؤن میں آیا یہ تھے یہ پی جی ون یہ لکھا ہوا اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن آپ اپنی مرجے کے مطابق لے سکتے ہیں دیکھیں فرنڈز ایمپل میں یہاں پر یہ والا ڈیزائن مجھے کافی سارے اچھے چھے ڈیزائن بوٹم کے اندر فرنڈز ایمپل میں یہاں پر لے لیتا ہوں جیسے کہ مجھے یہ والا ڈیزائن پسند آیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ترچہ ہے اس میں ایک چھوڑا سا ایرو یا پھر آپ یہ والا لے سکتے ہیں رائٹی ورٹیکل آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ لینا چاہیں میں یہ والا ڈیزائن لیتا ہوں اس کے اندر سے آنے کے بعد میں نے لے لیا فرنڈز ایمپل میں یہ والا ڈیزائن لے لیتا ہوں ون والا ٹھیک ہے تاکہ یہ میں نے جیسے اس کو کیا تو آپ دیکھیں گے ہر پیج کے ڈاؤن میں ایک آپ کے پاس نمبر آئے گا دیکھیں اپنے پیج نمبر سٹارٹ میں اس طریقے سے لگا دیا اور اس کے جو ڈاؤن میں آپ چیک کریں اب اس طریقے سے ایک لائن آئے جو اس کے ڈاؤن میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر ون اکثر رکھا تھا آپ نے بکس میں دیکھا ہوگا کہ بکس میں آپ کے ہر پیج کے نیچے اس طریقے کی ایک لائن ہوتی ہے جس میں یہ ڈیزائن ظاہر ہوتا ہے تو آپ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائن کو استعمال کر کے اپنا پیج نمبر لگا سکتے ہیں تو فرنڈز اب تک تو ہم نے سیکھا کہ آپ نے ہیڈر کو ٹاپ میں اور باٹم میں کس طریقے سے انسائٹ کرنا ہے اب فرنڈز ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیج نمبر کوئی جو رائٹ سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ ہم اس پر لے کر آنا چاہتے ہیں ہم ٹاپ میں یا پھر باٹم میں نہیں لانا چاہتے ہیں یا پھر ہم ٹاپ اور باٹم کے ساتھ یہاں پر بھی اپنا پیج نمبر کو لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا میں جس انسائٹ کے ٹیم میں آوں گا یہاں پر آتا ہوں پیج نمبر پیج نمبر کیا تھا میں ایک بار ریموو کر دیتا ہوں پیج نمبر آپ کو دے گا ایک وہ آپ کو بولے گا کیا آپ لیفٹ پر لے کر جانا چاہتے ہیں پھر وہ ایک بار آپ سے پوچھے گا کیا آپ رائٹ پر لے کر لگانا چاہتے ہیں پھر ایک بار وہ آپ سے پوچھے گا جی وائٹیکل لیفٹ کیا آپ وائٹیکل لے کر جانا چاہتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یا پھر آپ وائٹیکل رائٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ ہر اوپر آئے ٹھیک ہے اوپر آنا چاہیے جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے آپ انٹرم آ رہے ہیں باہر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ پیج نمبر ون لکھا ہوا آ رہا ہے پیج نمبر ون آپ کے رائٹ سائیڈ اب آپ نیچے آ جائیں نیکس پیج پہ تو آپ دیکھیں پیج نمبر ٹو اس سے مزید نیچے آیا ہے تو آپ کلکھا ہوا ہے پیج نمبر تھری اسی طریقے سے آپ آ جائیں پیج نمبر فور اگر آپ اس کا وہی سیم چیز ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ سٹائل میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں اب میں کیا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیک کروں گا سلیک کرنے کے ساتھ میں اس کا کلر یلو دے دیتا ہوں اور روکے کروں اب دیکھیں میں نے اس کا کلر کیسے چینج کیا تھوڑا سا دھیان رکھیں پیج نمبر ون پیج نمبر ٹو جب بھی آپ کلر پہلے جب آپ ہیڈر میں کلر چینج کر رہے تھے تو ہیڈر پر ڈبل کلک کرتے تھے لیکن یہاں پر ڈبل کلک نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہیڈر ہے آپ نے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ ایڈڈ ہو جائے گا پھر آپ اس کو سلیک کر کے یہاں پر آنے کے ساتھ اس کا کلر بہتسانی طور پر چینج کر سکتے ہیں اور اس پر ڈبل کلک مارکے ہوگے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی لیفٹ سائٹ پہ پیج نمبر ون پیج نمبر ٹو پیج نمبر تھری اب آپ اسی طریقے سے جاتے ہیں کہ آپ کا یہی والا جو چیز ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آئے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا وہی سیمپل طریقہ ان سائٹ کے ٹیب میں جائیں گے پیج نمبر میں جائیں گے پہلے والے کو میں ریموف کر دیتا ہوں اور یہاں پر آنے کے ساتھ میں پیج مرچ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ والا آپشن استعمال کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے پیج نمبر ون آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ کا ہیڈر ایڈڈ ہے اگر آپ ابھی سے اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو سیلیک کر کے یہاں پر جو بھی آپ کلر اس کا دینا چاہیں ایکس وائی زیڈ آپ اس کا کلر بہت سانی طور پر دے سکتے ہیں اور اکی کر دیں اس کو باہر ڈبل کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا پیج نمبر ہے وہ بہت سانی طور پر لیفٹ اور رائٹ میں پہلے ہم نے لیفٹ میں ایڈیس کیا تھا اب ہم نے رائٹ میں ہمارا ہر پیج نمبر ہمارے رائٹ میں چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے فرنڈس اب تو ابھی تک تو ہم ٹاپ میں بات کر رہے تھے یعنی کہ ٹاپ یعنی کہ رائٹ سائیڈ اوپر کی طرف آ رہا تھا ہمارے پاس اور لیفٹ سائیڈ میں بھی اوپر کی طرف اب ہم چاہتے ہیں کہ یہی پیج نمبر ہمارا لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ ڈاؤن میں آئے اور رائٹ سائیڈ میں بھی ڈاؤن میں آئے ٹھیک ہے یہ مطلب اوپر ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے لیے وہی سیمپل چیز ان سائیڈ میں آئیں کہ پیج نمبر ہم اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں پھر پیج نمبر میں آنے کے ساتھ مرچ کو آپشن کو استعمال کرتا ہوئے ورٹیکل لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں تو اکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ورٹیکل لیفٹ سائیڈ میں آپ کا پیج نمبر آ چکا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ اس کو سلیکٹ کر کے کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر آنے کے ساتھ ہوم میں اس کا کلر جو ہے وہ بھی بہت سانی طور پر چینج کر سکتے ہیں پورے کو سلیکٹ کر لیں یا جتنے کو آپ نے کلر کرنا ہے وہ آپ کلر کر کے اوکے کرتے ہیں تو آپ کا پیج جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے باہر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں جی رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس ہر ایک کا پیج نمبر آ رہا ہے پیج نمبر وان پیج نمبر ٹو پیج نمبر تھری پیج نمبر فور ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے مزید اپنے جو پیج نمبر ہیں اس کو لگانا چاہتے ہیں تو انسائیڈ کے ٹیپ میں آئیں پیج میں آئیں مرجنس اس میں ہمارے پاس ایک آپشن رہ کے تھا یہ والا ہم اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیج نمبر یہاں پر بھی آ چکا ہے یہ بہت سانی طور پر وہاں سے پیج نمبر ہٹ گیا ٹھیک ہے یہاں پر پیج نمبر آ گیا تو فرنٹس اب تک ہم نے سیکھا کہ آپ نے ٹاپ میں کس طریقے سے پیج نمبر لگایا باٹم میں کس طریقے سے لگایا رائٹ میں کیسے لگایا لیفٹ میں کیسے لگایا تو فرنٹس اب ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی کسٹم پوزیشن پر ہم نے پیج نمبر لگایا یعنی کہ پیج میں کسی بھی جگہ پر آپ پیج نمبر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ پیج ہے یہ آپ کا پیج نمبر ون نہ ہو پیج نمبر ون آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہو چپٹر ٹو سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا طریقے کار کرنا ہوگا میں یہاں پر آ کر انسائٹ میں آکے ایک بار پیج نمبر کو ریموو کرتا ہوں تاکہ یہ والا پیج نمبر میرا ریموو ہو جائے اب فرنٹس میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم نے پیج نمبر لگانا ہے کسی کسٹم جگہ فرسٹم پل یہ چپٹر نمبر وانے میں چاہتا ہوں یہ نہ یہاں آئے یا نہ ہی لیفٹ پہ آئے نہ ہی رائٹ میں آئے اور نہ ہی بارٹم میں آئے میں کسٹم پوزیشن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی مجھے کہاں کہاں پیج نمبر چاہیے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا فرسٹم پل مجھے یہاں پر میرا ماوس رکھا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر پیج نمبر آئے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا انسائٹ کے ٹیب میں جاؤں گا پیج نمبر کو سلیک کروں گا کرنٹ پوزیشن دیکھیں یہ کرنٹ پوزیشن پہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ جو بھی ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں آپ کرنٹ پوزیشن پہ سلیک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج نمبر آ جائے گا اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن میں لے لیتا ہوں فرسٹم پل میں نے یہ والے ڈیزائن دیا اور اس پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے ہیڈنگ کے ساتھ پیج نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے اگر آپ ہیڈنگ نہیں دینا چاہتے کچھ اور ڈیزائن دینا چاہتے ہیں تو آپ پیج نمبر میں آ کر کرنٹ پوزیشن میں کوئی اور پیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پیج نمبر میں آنے کے ساتھ یہ والا پیج نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس والے کو ختم کر دیتا ہوں یہ والا مجھے نہیں چاہیے تو آپ دیکھیں پیج نمبر ون پر نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ چیپٹر نمبر تھری جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ میرا پیج نمبر ٹو کہ لائے اب یہ دیکھیں تھوڑا سے نیچے ہیں تو یہ چیپٹر نمبر تھری ہے میں اس پر آ کر سلیکٹ کروں گا اس جگہ کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے ساتھ انسائٹ میں آوں گا پیج نمبر میں کرنٹ پوزیشن میں میں جو بھی پیج اس میں لگانا چاہتا ہوں میرا یہ دیزائن تھا میں نے اس کو اکے کیا تو آپ دیکھیں یہ کرنٹ اس نے کاؤنٹ کر لیا کہ پیج نمبر فائیو جو ہے یہ آپ کا آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا پیج ہے یہ پیج نمبر فائیو اس نے آتنامیٹی کلکولیٹ کر لیا اب دیکھیں اوپر اس نے کلکولیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نے کنگ لگایا اس نے دیریکٹلی ون سے کیا کلکولیٹ کیا پیج نمبر ون اور یہاں پر آنے کے ساتھ اس نے پیج نمبر فائیو کلکولیٹ کیا یعنی کہ پانچ پیجوں کے بعد دیریکٹ اس نے پیج نمبر فائیو کو کلکولیٹ کیا ٹھیک ہے اب فرنٹ اسی طریقے سے ہم مزید اس کو سیکھتے ہیں انسائیڈ کے ٹیپ میں گئے یہاں پر پیج نمبر میں آیا ریموو کیا ٹھیک ہے ہر چیز ہم کیا کر دیتے ہیں ریموو ٹھیک ہے اس کو بھی سلیک کر کے ہم ڈلیڈ مار دیتے ہیں اس کو بھی ڈلیڈ 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 اس کو یہاں پر آنے کے ساتھ ہم اس کو کٹ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس اب ہم ایک چیز مزید سیکھتے ہیں ہم یہاں پر آنے کے ساتھ اس کو رائٹ کلک کر کے کٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے اب تک تو ہم نے سیکھا کہ آپ نے پیج نمبر میں کننڈ پوزیشن جس بھی پوزیشن پر آپ پیج نمبر چاہتے ہیں وہ آپ کا پیج نمبر بہت سانی طور پر آ جائے گا اگر آپ ٹاپ میں نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ اس والی سیکنڈ ہیڈنگ سے آپ کا شروع ہو پیج نمبر جو کہ عموما ہوتا نہیں ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے انسٹ میں آئیں گے پیج نمبر میں کننڈ پوزیشن میں جانے کے ساتھ آپ یہ پیج نمبر چاہتے ہیں تو پوک کریجے دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا پیج نمبر ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے آپ سیکنڈ پیج میں آنے کے ساتھ یہاں پر جب آپ پیج نمبر لگائیں گے یا تھرڈ پیج میں آ جائیں تھرڈ پیج میں آپ کسی بھی ہیڈنگ پر پاس جانے کے بعد پیج نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ جی کرنٹ پوزیشن انسٹ میں آئیں گے پیج نمبر کرنٹ پوزیشن اور ہم نے یہ تو آپ دیکھیں گے کہ پیج نمبر تھری آٹومیٹک اس نے پیج نمبر تھری کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سیلیکٹ کر کے سینٹر بھی لیفٹ پہ بھی سینٹر میں بھی دیکھیں پیج کے میڈ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں پیج نمبر یہ تھری تھا یہ تھری تھا اس نے کاؤنٹ کیا پیج نمبر ٹو پہ ہم نے نہیں لگایا ہمارا دل نہیں تھا ٹھیک ہے پار ون میں ہم نے لگا دیا تو فرنڈز اب ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے پیج کے فارمیٹ کو استعمال کرنا ہے انسائٹ میں گئے پیج نمبر کی آپشن میں جانے کے ساتھ پہلے ہم نے ٹاپ آف دا پیج یعنی کہ پیج کے ٹاپ میں نمبر لگانا سیکھا باٹم میں پھر لیفٹ رائٹ جو ہے ہم نے نمبر لگانا سیکھا پھر کسی بھی پوزیشن پر ہم نے کیسے لگانا ہے تو پھر ہم پیج فارمیٹ نمبر پہ جا کر خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو میں اس پیج پر انسائٹ ہائیڈر لگاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس ABC لکھا ہوا ہے گا نا کہ 123 میں انسائٹ میں گیا انسائٹ میں جانے کے بعد پیج نمبر لگاؤں گا پہلے اپنا فورمیٹ چیک کرتا ہوں میرا ABC لگا ہوا ہے ٹھیک ہے میں پیج نمبر پہ آتا top of the bottom میں یہاں پر آنے کے ساتھ جیسے میں اس پر کلک کروں گا اوکے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پیج نمبر جو ہے وہ ABC میں convert ہو گیا ہے کس میں اے میں پیج نمبر ٹوo پہ آئیں بی میں پیج نمبر سی میں آئیں سی میں پیج نمبر دی میں آئیں پیج نمبر فور میں تو یہ آپ کا دی میں چوتھا پیج دی میںinvest ہوگیا آپ کا تو فرنٹ اس طریقے سے آپ سکتے ہیں تو آپ دوسری ویڈنگ میں بھی lif Zoote میں بھی convert کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے وہی سیمپل انسیٹ میں آئیں گے Page نمبر میں آئیں گے پیج Fourrate page option کو آپ select کریں گے abc کے بجائے آپ یہاں سے الف Zoote کر دیں گے اور 1970 کر دیں گے پھر آپ آپ آ کر چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے ہیٹر لگایا ہوا تھا وہ آپ کا الف بے اور تے میں کنوائٹ ہو چکا ہے میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الف یہ آپ کا الف آ رہا ہے پیج نمبر ٹو پہ آئے تو یہ لکھا ہوا ہے بے پیج نمبر تین پہ آئے تو یہ لکھا ہوا ہے تے تو فرنس اس طریقے سے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیج فارمیٹ کو بھی سلیک کر سکتے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو ڈبل تھری بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہاں پر آپ آسانی طور پر آپ اپنے پیج نمبر کو لکھ سکتے ہیں تو فرنس اب فر ایسیم پل میں کیا چاہتا ہوں میں ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں اب تک تو میں نے آپ کو فارمیٹ سکایا ہے میں اس پورے جتنے بھی میرے ہیڈرز لگے ہوئے ہیں میں اس کو جا کر ریموو کرتا ہوں ریموو پیج میں نے یہاں سے مکمل طور پر کر دی اب میں کیا چاہتا ہوں ہمیشہ اس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پیج نمبر ون کو سٹارٹ لیتے ہیں تو اس پر پیج نمبر ون آتا ہے پیج نمبر ٹو لکھاتا ہے پیج نمبر تھری لکھاتا ہے پیج نمبر فورمیٹ میں نے ایک بک پہلے سے فر ایسیم پرنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس جو بک ہے اس کا پیج نمبر ختم ہوتا ہے ففٹی سے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو میرا یہ والا جو میرا ایم اس ورڈ ہے اس کا پیج نمبر ففٹی ون ففٹی ٹو سے سٹارٹ ہو تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے سمپل سا فرمو میتھڈ ہے انسائٹ کے ٹیب میں آئیں گے پیج نمبر پہ آئیں گے فورمیٹ پیج نمبر پر آپ کلک کریں گے فورمیٹ پیج نمبر پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں وہ آپ کو بتا رہا ہے نیچے سٹارٹ ایٹ وہ کہتا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہو پہلے تو میں یہاں پر آنے کے ساتھ ون ٹو ثری select کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ start ہو ففٹی ون سے میں ففٹی ون کر دیتا ہوں اس کو یہاں آپ کیا کروں گا ففٹی ون میں اس کو ففٹی ون کر کے OK کروں گا اب دیکھیں میں نے فورمیٹ میں select کیا تھا ففٹی ون ٹھیک ہے اب 1 میں نے select نہیں کیا ففٹی ون کیا تو میرا جو پیج نمبر ہے 51 52 سے start ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں insert میں جاؤں گا page number میں top of the bottom میں میں header لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اوکر لگایا تو آپ دیکھیں چودہ page ہے page number 51 page number 52 page number 53 page number 54 page number 55 page number 56 page number 57 اور page number 58 اس طریقے سے آپ اپنی numbering کو اپنے مطابق بھی لاسکنے لازمی نہیں کہ 1,2,3 سے 4 آپ نے کوئی books پہ کام کرنا ہے پہلے آپ نے word پہ کام کر چکے ہیں اس کا number 10 سے start تھا تو آپ 11 سے start کر لیں format option سے جا کر اس کو simple سی بات ہے تو friends میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی page number کی class جو ہے وہ انتہائی پسند آئی ہوگی اور آپ میری اس class کو share like اور comment ضرور کریں گے friends اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے project کی آپ کا simple سا project یہی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے page number کو different طریقے سے different style میں استعمال کر کے دکھانا ہے جو کچھ میں نے اس class میں سکھایا وہ ہی آپ لوگوں کا project ہے تو friends میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری class سمجھ آئی ہوگی میری class کو share, like اور comment ضرور کیجئے اور آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ